حلقہ اہدباد کے پارلیمانی امیدوار وہ صدر مسلس بیسٹ اصددین اویسی نے حلقہ نام پلی میں انتخابی جلسے عام سے خطاب کیا اور بیچے بھی حقوبت پر سخت ناراض کی چھتائی بسے پردہ بیٹ کر سنے والی میری زدہ اور ماں اور بہنوں شاید نشیم تشریف فرما ممبئی سے تشریف لائے ملیس اتحاد المسلمین کے روکنی اسمبلی محترم جناب باریس فردان صاحب گلتر پردیس سے تشریف لائے ملیس اتحاد المسلمین کے ترجمان جناب عاصم بخار صاحب قومی ترجمان جھارکنڈ سے تشریف لائے جھارکنڈ کے ملیس اتحاد المسلمین کے صدر جناب باریس صاحب مخامی میرے ملیس شیر رفعہ شیر نشیم تشریف فرما اس برسی کے تمام ذمہ داران ہراکی نے بل دیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ گیارہ اپریل کے دن پارلیمنٹ کے انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے اور میں آپ سے اس بات کی گزارش کرنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اورٹ کا استعمال کرئے جو مہوریت آپ تمام کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو یا اپنے پسند کے پاٹی کو اوٹ دیں یا ان کی مخالفت میں بھی اوٹ دیں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اندوستان کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے دور میں آج کی طرح ہر ایک کو اختیار نہیں تھا کہ وہ جا کر اوٹ کا استعمال کریں انگریزوں کے غلامی کے دور میں جب الیکشن ہوتے تھے تو اوٹ ڈالنے کا اختیار سرمایہ داروں کو رئیزادوں کو نوابوں کو اور پڑھلی کے لوگوں کو اختیار تھا مگر آزادی کے بعد ہم نے فیصلہ دیا تو کودنے والے کاؤں نے گرو گرام میں آپ نے دیکھا ایک کرکٹ میچ کے اوپر کرکٹ میچ کے اوپر گھر میں گھسکے مارتے ہیں لٹ لے کر مارتے ہیں اور مار کر کہتے ہیں بھاگ پاکستان کیونکہ جو مار کھا رہا ہے اس کا تعلق مسلم اخلیت سے تاہر ہے بتائیے آپ ستر سال کے بعد بھی ہم کو ماریں گے آپ اور مار کر بولیں گے بھاگ پاکستان کیا تعلق ہے ہمارا پاکستان سے میرے بھائی اور جس گھر میں گھسکر مار رہے تھے اس گھر کے اوپر ترنگا لہر آ رہا تھا یہ ہندوستان کے وزیر آزم آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے میں آج گھر سے نکل کر جلسے کو کسی جلسے میں شرکت کے لیے جا رہا تھا مجھے ایک نوجوان نے فون کیا اور فون کر کے کہا قصد صاحب میں فلا اتر پردیش سے کوئی شمالی ہندوستان کے کسی اسے سے فون کیا اور کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں میں نے کہا جلدی پوچھو راستے میں گاڑیوں کہا کہ صاحب جنیت کو انصاف ملے گا نہیں ملے گا میں نے کہا کون جنیت تو اس نے کہا وہ جو رمضان کے مہینے میں ٹرین کے اندر جس کو مار دیا گیا تھا میں نے کہا تم جنیت کے رشتہ دار ہو تو اس نے کہا نہیں میرے رشتہ دار نہیں ہوں جب جنیت کو مارا جا رہا تھا تو میں ٹرین میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ اس پر چاکوں سے مارا جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ تمہاری حمد نہیں ہوئی جب جنیت کو جا کر بچانے کے لیے تو بولے نہیں صاحب میں ڈر رہا تھا اپنی جان کے لیے میرے آنکھوں کے سامنے جنیت کو مارا گیا میں نے کہا پھر تم فون کیوں کیے تو بولے میں آپ کو فون اس لیے کیا کہ کم سے کم آپ انصاف دلاؤ میں نے کہا کہ تم مجھے فون کر کے انصاف کی بات خود سے کیوں کر رہے ہو تو بولا کہ نہیں میری خواہش ہے کہ آپ آ کر میرے اس شہر میں جلسہ کرو مجلس کا میں نے کہا اس سے کیا ہو جائے گا بابو تو بولے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا حمد پیدا ہو جائے میرے بھائی یہ بیبسی کا عالم اور ہم یہاں حدر آباد میں بیٹھے منلس میں لاکھ کمزوریاں ہوں گی انشاءاللہ ہم دور کریں گے مگر پانچ سال میں ایک باخیہ بتا دو آپ کہ گائے کے نام پر کسی کو مارا گیا گوشت کے نام پر کسی کو مارا گیا کسی کی حمد ہوئی کوئی باخیہ نہیں گئے الحمدللہ آج یہی چیز ہے کہ دنیا للچائوی نظر سے حدر آباد کی طرف دیکھتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے کہ آخر خصہ کیا ہے کہ یہاں پر امن ہے یہاں پر مسجدی آباد ہے یہاں پر مندلوں کے گھنٹے بھی بچتے ہیں یہاں پر مدرسے بھی آباد ہے یہاں پر خوف کا عالم نہیں ہے شمالی ہندوستان میں میرے بھائی راتوں رات کی ٹرین میں برخا پوشت خواتین نہیں بیٹھتی شمالی ہندوستان میں ٹرین کے سفر میں ٹیفن کے ڈبے میں گوشت نہیں رکھا جاتا کیونکہ ڈر ہے کہ کہیں گوشت کے نام پر ان کو پکتا دیا جائے یہ حال ہمارے ملک کے کونے کونے میں ہے اسی لئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ خوف کے ماحول کو ختم کرنا ہے ایدر آباد کی پارلیمنٹ کے سیٹ لوگ بودے ایک شخص جا کر کیا کرے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ کو اور لاکھوں سلام ان بزرگوں کو سلام اللہ ان مرمین کی خبروں کو نوب سے بھر دے جنہوں نے منلس اتحاد المسلمین کو اس مقام تک پہنچایا اگر ہمارے بزرگ محنت نہیں کرتے خربانیاں نہیں دیتے آج سے پچیس تیس سال پہلے تو آج ہم اس مقام پر نہیں پہنچتے یقیناً ان بزرگوں کی محنت اور خربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج منلس اتحاد المسلمین نے اپنا ایک منفرد مقام پیدا کیا آپ کا ایک ایم پی ہے مگر الحمدللہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں آپ کی آواز گوشتی ہے آپ کا ایک ایم پی ہے مگر ہر مسئلے پر بے باق طریقے سے منلس عوام کے مسائل کو اٹھاتی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دو سو اسی بی جے بی کے پاس ہے اور میں اکیلا کھڑا ہوں ہم یہی دیکھتے کہ یہ دربار ہے یہ حکومت یہ لوگ سباہ ہیں ہم یہی دیکھتے کہ اگر وقت کا فیراؤن اور نمرود بھی اختدار پر ہوگا تو ہم کو کھڑے ہو کر ان فیراؤن اور نمرودوں کے آگے انصاف کا مطالبہ کرنا پڑے گا یہ منلس اتحاد المسلمین کا مزاج رہا ہے آج یہی اسی لیے آج منلس کو کمزور کرنے کے لیے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے ہندوستان کے مختلف بریاستوں سے میڈیا کے لوگ آتے ہیں اور آ کر جب ان کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارا کام یہ ہے میں نے کسی سے کہا کہ آپ بڑے 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 بڑکا و باشن دیتے ہیں میں نے کہا جاؤ بارکس میں ایک کروڑ کیم کالیج کی بلڈنگ منائے وہ دعا خانہ بھی دیکھ لو دیکھ کر آ کر بولے اور یہ تو ہمارا کو معلوم ہی نہیں تھا میں نے کہا آپ کو کیا معلوم آپ کو وہی معلوم جو آپ کا پپا موڈی آپ کو بولتا آپ بتائیے میڈیا میں انترویو موڈی کا لیتے ہیں اور کیا سوال محترمہ کرتے ہیں آپ کیا روزہ رکھنے والے ہیں آپ کیا روزے میں خالی پانی پیتے اتنی طاقت آپ نے کہاں سے آئی اتنی طاقت یہ سوال ہے ایک مشہور گانے والا ہے وہ انترویوز امریکہ میں لیا موڈی جی آپ کے پہلی طاقت کہاں سے آئی کہاں سے آئی طاقت پر ہمارے سے پوچھو ہم دیتے حکیم کا پتا تمہارکو اتنی طاقت کہاں سے آئی یہ سوال ہے غریب مر رہا ہے پٹ رہا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں پوچھیں گے میرے بھائی اپنے اولڈ کو استعمال کریے آپ کے اس بستی میں بیس پولنگ بودھ ہے مجھے اجازت دیجئے اس بات کو کہنے کے لیے کہ نائنٹی ٹو پولنگ بودھ نمبر پر خالی چار پرسنٹ پولنگ خالی چار ایک ہزار اوٹ ہے تو ماں پر سے چار پرسنٹ پولنگ بیس بودھوں میں آپ کی بستی میں صرف ایک ہی بودھ کے اوپر پچاس فیصد پولنگ ہوئی کہیں پر تیس کہیں پر سینٹیس کسی پر پیٹالیس اگر آپ اوٹ نہیں ڈالیں گے تو کیسا ہوگا بتائیے آپ یہ جمہوریت ہے اگر آپ میرے خلاف بھی ڈالنا چاہ رہے تو جا کے ڈالو کوئی پاکی پسند نہیں ہے تو نوٹا دباؤ مگر اوٹ تو ڈالیے ہم تو جن رات آپ کے درمیان میں رہتے ہیں کام کرتے ہیں اب یقیناً میں آپ سے وعدہ کرنا ہوں کہ مجھے تمام ذمہ دار نے کہا کہ مہاں پر جو جس جگہ پر بیلڈنگ بنی سامنے لائبری کا کام نہیں ہوا اللہ نے اگر مجھے کامیاب کیا تو انشاءاللہ ایک عظیم الشان مہا پر لائبری اور انڈور سپورٹس کامپلیٹس میں بناوں گا مہا پر اللہ نے موقع دیا تو ہم برابر بنائیں گے اور وہ کالیج کی بیلڈنگ کے بعد وہ ایک اور بچیوں کی جنئر کالیج بگری کالیج کی بیلڈنگ ہم بنائیں گے انشاءاللہ و تعالی یہ دونوں کام ایک دیر سال میں انشاءاللہ یہ کام تکمیل ہوں گے آپ کے جو بھی کام ہیں آپ بے ججگ آتی ہیں کیونکہ آپ اپنی جماعت سے وابستہ ہیں میری آپ سے گزاری سے کہ گیارہ اپریل کے دن نکل کر ہاں اپنا ہے کہ ایک ایک اوٹ استعمال کریے صبح صبح نکل کر پتن کے نشان پر بٹن دمائیے اور اپنے اوٹ کا استعمال کریے پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے پولنگ پرسنٹیج کے بڑھانے سے ہی آپ کی جمہوریت مضبوط ہوگی شکریہ خدا